اہراز سکھر لیے چلتے ہیں پاکسان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری یہاں پہ ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں آج جب ہم مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں آج جب ہم معاشی بہران کا مقابلہ کر رہا ہے تو ہمارا وزیر اعظم کے پاس کوئی مسائل کا حل نہیں ہے وہ خود مانتا ہے کہ وہ ٹریننگ پہ ہے وہ خود مانتا ہے کہ وہ دو پاکستان جیسے ملک میں جتنے لوگ ہیں وہ اس قسم کا ملک کا حکمران وہ خود مانتا ہے کہ عوام مشکلات میں ہیں عوام مہنگائی کا مقابلہ کر رہا ہے لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا حل کیوں ہے کیا ہے تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ میں سارے کے سارے جو سیاسی جمعاتے ہیں ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ویسے ہی یہ وزیر اعظم ناجائز ہے اس کی اوپر نالائق اور نا اہل بھی ہے تو اس کو فیل فور مستعفی ہونا پڑے گا اور میں امید رکھتا ہوں کہ جب بھی پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فورم ہے وہ لانگ مارچ کا کال دے گا اتجاج کا کال دے گا تو سکھر کے عوام ہمارا شانہ بشانہ ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس قط پٹلی ناجائز وزیر اعظم کو گھر بیج دیں شیرمن صاحب دیکھا یہ گیا ہے کہ پیپرس پارٹی نے کافی عوامی منصوبے بھی دیئے مہگائی بھی اتنی نیسی سرکاری جو سازنہ ہیں اور جی جرموں کے جو سنخائیں کی اسے بھی اضافہ دیا گیا اس کے باوجود پیپرس پارٹی کے دلاف پروپرگنڈا بہت ہوتا ہے موجودہ حکومت میں مہگائی بھی بہت وروج پہ ہے اس کے لیے کوئی پروپرگنڈا اتنا نظر نہیں آتا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پورا کوشش کرتے ہیں پاکستان پیپلس پارٹی کے جو اچیومنٹس ہیں پاکستان پیپلس پارٹی کے جو اکامپلشمنٹس ہیں وہ عوام کے سامنے لے کر آنے کے لیے لیکن جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس ملک میں آج سے نہیں دوہزار اٹھارہ سے نہیں کافی دیر سے ایک سازش چل رہا ہے کہ جو آپ کا اپنا نائنٹین سیونٹی تری کی آئین اور اس کے بعد اٹھاروی ترمیم کے تحت جو حقوق آپ کو دیئے گئے ہیں جو آپ کے حق ہے اس سب کو ریورس کرنے کا ایک منصوبہ چل رہا ہے اور اس ایم کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان پیپلس پارٹی کا آج سے نہیں مسلسل کردار کشی کی جاتی ہے پاکستان پیپلس پارٹی کا جو دوہزارات سے لے کے دوہزار تیرہ کا جو دور تھا وہ پاکستان کی زراعت کے لیے سب سے بہتر دور تھا وہ پاکستان کی مزدور کے لیے پاکستان کی کسان کے لیے سب سے بہتر دور تھا وہ پاکستان کی غریب عوام کے لیے ایک ایسا دور تھا جب آپ کو پتا تھا کہ جی ہمارے پاس وسائل کم ہیں لیکن ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہمارا حکومت ہمارے ساتھ کھری ہے اب جو حکومت عوام کے اوپر مسلط کی گئی ہے وہ عوام دشمن حکومت ہے وہ مزدور دشمن حکومت ہے وہ ان صورتحال میں بھی اس معاشی صورتحال میں بھی ایک مہینہ میں تین چار دفعہ آپ کا جو پیٹرول کا بل ہے یا گیس کا بل ہے ان میں اضافہ کی جاتی ہے وہ اس قسم کا ظالم حکومت ہے کہ آپ کو اپنا گیس سے محروم رکھا جاتا ہے وہ ان کی نالائکی کی وجہ سے ایک ایسا ملک جو زراد کا ملک ہے جہاں گندم اکتا ہے جہاں چینی اکتا ہے ایک ایسا ملک کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ان کو ان قسم کے جو فصلے ہیں ان کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی کے وقت میں ہم نے پاکستان کو گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک بنا دیا تھا تو یہ سارے نتیجے آپ کو پتا ہے جو پڑتے ہیں جو ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں ان کو ہمارا اکمپلشمنٹس کا بھی پتا ہے اور اس پروپیگانڈا کا وجوات بھی پتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم جگہ جگہ جا رہے ہیں پاکستان کے احل علاقے میں پہنچ رہے ہیں گلگت کے پہاروں سے لے کے ہر صوبے میں جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ڈریکلی اپنے پیغام اپنا پارٹی کے منشور اور نظریہ عوام کے درمیان لے کے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور اس ملک کے غریب عوام کے لیے فائدہ مات کرتا ہے یہ تجویز میرے سامنے اس لے کے آیا گیا جب پی ڈی ایم جو بھی فیصلہ کرے گا انشاءاللہ تعالی ہم سب اس پر پاتھیں میں بلکل سٹیڈنگ کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں پی ڈی ایم میں مولانا فضل رمان پی ڈی ایم کا صدر ہے راجہ پرویز اشرف صاحب پی ڈی ایم کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے اور وہ along with ہمارا ایدر میمبرز شریف تھے مریم شریف صاحبہ بھی اپنا پارٹی کی عددار ہے وائس پریزیڈنٹ ہے مسلم لیگ نواز کا اور اگر مسلم لیگ نواز کا نا صدر نا نواز شریف صاحب یا اپنے کوئی ایسا نمائندہ پہنچ سکتا ہے ان کا حق ہے کہ اپنا پی ڈی ایم کے جو بھی ٹیلیگیشن ہے جو بھی وہ بنانا چاہے وہ ان کو بیج سکتے ہیں شریف صاحب یہ فرمائے گا کہ ایک طرف پی ڈی ایم کی کس کی حوالے سے الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی فیصلہ سامنے نہیں آرہا دوسری طرف جو اپوزیشن جماعتوں کے خلاف یہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس آرہی ہیں کہ وہ ان کی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں لائک جیسے مولانا فاندل امان کے لیگا گیا اگر مدرسے کے بچے لائیں کہ تم کو گرفتار کیا جائے گا انخلاف کاروائی ہوگی ایک یہ سٹیٹمنٹ آرہی ہے دوسری طرف الیکشن کمیشن کے جانب سے پاکستان دلس پارٹی سے فارم فٹنگ کے حوالے ڈیٹیلز مانگ گئی ہیں کس بارے میں کیا رسل رہا تھے اب میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارہ کو غیر جاربدار ہونا چاہیے غیر سیاسی ہونا چاہیے ہم نے دیکھا کہ جب دو ہزار اکتھارہ میں الیکشن کمیشن کا ایک متنازع رول رہا تو پورا ملک پہ اس کا اثرات کیا تھا دو ہزار چودہ سے پی ٹی آئی کی اپنی فاؤنڈنگ میمبر نے اپنے پارٹی کے خلاف ثبوت جمع کیا ہے الیکشن کمیشن میں میں یا کوئی اور مخالف پی ٹی آئی کا نے ایسے کوئی اضاں نہیں لگایا ان کا اپنا فاؤنڈنگ میمبر نے اپنا پارٹی کو بچانے کے لیے الیکشن کمیشن کے دروازہ کھٹ کھٹایا ہے کہ بحرون ملک سے بحرون ملک شہریوں کے طرف سے پی ٹی آئی کی فنڈنگ ہوا میں نے سنا ہے کہ اس لسٹ میں بحرط کے شہری بھی موجود ہے اسرائیل کے شہری بھی موجود ہے آج دو ہزار بیس ہے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ حکومت دو ہزار اٹھارہ میں ہم سے پھمپر مسلط کیا کیا ہے اس حکومت قائم ہونے کے بعد جو نقصان پاکستان کا ہوا ہے جو سٹیٹیجک ڈیسیجنز پاکستان نے لیا ہے اندرونی اور بحرونی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہر پاکستانی مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں بتایا جائے گی کون لوگ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو فنڈنگ ٹھی ان کا مطالبات کیا تھے ان کے لیے یہ حکومت نے کیا کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی سکینڈل ہے اس کو چھپانے کے لیے پی ٹی آئی اور ان کے سہولتکار نے جھوٹے الزامات پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگائے ہیں کہ آپ کا بھی فورن فنڈنگ ہے انہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا کیا ہے اس الزام کے پیچھے کوئی ثبوت نہیں ہے یہ صرف ہوای باتوں ہیں جہاں پی ٹی آئی کی کیس میں ان کا اپنے میمبر نے ثبوت پیش کیا ہے اب جب ہم نے اعلان کیا کہ نائنٹین جینوری کو پی ڈی ایم کے سارے جماعتیں احتجاج کریں گے کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے جو گھت چور ہے پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس میں وہ ختم ہو کہ الیکشن کمیشن قوم کے سامنے یہ انفرمیشن لے کر آئے کہ پی ٹی آئی جو اب مانتی ہے کہ ہمارا کسی ایجنٹ کی غلطی سے ایسے کچھ ہوا ہوگا وہ فل فور اس کیس جو ان کو الیکشن سے پہلے فیصلے سنانا چاہیے تھا وہ آج وہ فیصلہ سنانا آج وہ حقائق پاکستان کے قوم کے سامنے لے کر آئے لیکن ہمارا سنجیدہ گیارہ جماعتوں کا مختلف بار کے پلاتفورمز کا جو یہ ڈوانڈ ہے اس سے انگیج کرنے کے بجائے انہوں نے الٹا مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو 18 تاریخ کو الیکشن کمیشن میں سامنے پیش کرنے کے ہدایتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی سٹیپ ہے یہ بلیٹنٹلی ایک پولیٹیکل موو ہے اور ہمارا الیکشن کمیشن کو غیر جانے غیر سیاسی رہنا چاہیے اور جو سوال ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے اس کا جواب دینا چاہیے جانے تک نیب کی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی موقف سب سے پہلے دن سے جو تھا وہ آج بھی وہی ہے کہ یہ ایک آمیر کا کالا قانون ہے اور سارے جماعتوں کو پورے پاکستان کو جیسے ہر کالا قانون کا آمرانہ کارون کا پاکستان پیپلز پارٹی نے مخالفت کیا ہے ویسے ہم اس کا بھی مخالفت کرتے ہیں اور باقی سب سے کہتے ہیں کہ اس کا مخالفت اب اچھی بات یہ ہے کہ سارے جماعتوں جو ہیں وہ اس پیج پہ بھی آ چکے ہیں کہ نائب ایک متنازع ادارہ ہے جہاں تک سکھر کی بات ہے جس طریقے سے ہمارا یہاں کا نائب ایک سیاسی کتپٹلی بن چکا ہے جو مختلف جگہ کے ٹیلی فون کالس پہ چلتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے نمائندہ کو حریس کرنے کا جو آرڈر کیا گیا ہے ان کو اور وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں اس پہ ہم سخت اعتجاج بھی کرتے ہیں ہم اسی خوشی شاہ صاحب کے گھر میں ہیں جو اب نائب کا سب سے اس اسیمبلی کا سب سے لانگ ٹرم سیاسی قیدی ہے نہ کوئی کیس ہے وہ اریسٹ کرنے کے بعد آ جاتے ہیں ناپ لینے کے لیے لیکن اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے پولیٹیکل پریشر ڈالنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نوٹسز تو بیچتے ہیں اریسٹ کے دھمکیا تو دیتے ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے میمبران پر فخر کرتے ہیں کہ ان کے دباؤ کے باوجود وہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں جس حد تک وہ سیاسی ہو چکے ہیں تو میرے میرے خیال میں سکھر کا جو نائب ہے وہ خوشید شاہ کا جو انسیڈنٹ ہے مگر جو میں نے لیبر کا فلیٹس آج اناگریٹ کیا ہے وہ اتنے سیاسی ہے کہ نائب کے لوگ نے نائب کے آفسران نے آکے ہمارا منصوبہ کا نہ صرف افتتا مگر پلوٹس بانٹ رہے تھے وہ اتنا سیاسی ہے کہ سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈالتے ہیں اور سیاسی کیمپین بھی چلاتے ہیں وہ اتنے سیاسی ہے کہ سارے پولٹیکل اپوزیشن کے خلاف کیسز ہوتے ہیں اور جب ان کا خود ان کا چیمن مان چکا ہے کہ اگر میں دو تین فائل اس حکومت لوگوں کا اٹھا دوں تو حکومت کے جاتا ہے ایک قدم نہیں لیا جاتا ان کے خلاف جب ٹرانسپارنسی انٹرنیشنل نے افیشلی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت قرب ترین حکومت ہے پاکستان کی تاریخ قرب ترین حکومت ہے جب بلینٹری سنامی کا سکینڈل بی آر ٹی کا سکینڈل مالم جببہ کا سکینڈل ہر وزیر کے ساتھ آتا چینی چوری تیل کا جو سازش ہوا یہ سارے سکینڈل آپ کے سامنے ہیں مگر ان کیسز پہ نیب خاموش ہیں تو پھر پورا پاکستان کے سامنے ہے کہ یہ ایک سیاسی ادارہ ہے میرا تجویز ہے پی ڈی ایم کے جماعتوں کے لیے ہمارا سندھ کے ممران پالیمان ہے کہ ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ جو آفسران کرپشن کا انویسٹگیشن کر وہ خود تو کرپ نہیں ہے اور پورا پاکستان کے لیے اور ہر صبح میں یہ قانون سازی کرنا چاہیے کہ جو جو آفسر نیشنل اسیمبلی میں بھی ہونا چاہیے ہر صبح میں بھی ہونا چاہیے میرا یا وہ کے اصل میں کرپٹ کون ہے جو آفسر ہم بھی سے جو آفسر سکھتیاں کی سکھتیاں 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 بھی سکھتیاں آپ آپ چاہیے جاہوں گا کہ آپ ویڈیا ورکرز کے لیے ویڈیا کسری کو جفت کرنے کے خصوص ہم جسے نوجوان جنہوں نے بھی ریسنڈ ویڈیا جوائنگ بھی ویڈیا جوائنگ کیا جو کو فائر کیا جانت تک میڈیا کے حقوق ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کسی انڈسٹری میں جو بھی کام کرتے ہیں ان کا حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے اور جس حد تک پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے پلاتفرمز کے ترور چاہے وہ پی ایف یو جی ہو یا وہ ساتھ دے سکتے ہیں ہم وہ سیاسی طور پہ دے رہے ہیں کچھ پالیسی سجیسٹن ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں تھوڑا بہت ناصر شاہ صاحب نے آج ذکر کیا تھا ہمارا مزدور سٹی کا ایونٹ پہ جس پہ ہم جو حکومت ڈیوز اور آڈز کا جو سلسلہ ہے آپ کے اداروں کے ساتھ اس پہ ہمارا کوئی ایرینجمنٹ ان کے ساتھ ہو کہ جیسے ہم یہ پیسہ دیتے رہیں ان دی کنڈیشن کہ وہ سب سے پہلے جو ان کے ایمپلوئیز ہیں وہ ان کا ڈیوز بھی اس پیسے کے ساتھ پی کریں تو اس قسم کے سٹیپس لیے جا سکتے ہیں حکومتوں کی طرف سے تاکہ ہم مزدوروں کے لیے ایمپلوئیز کے لیے سب کے لیے اس مشکل وقت میں جو بھی ہم فسیلیٹیز پہنچا سکتے ہیں وہ ہم کریں جات تک چائی کی دعوت ہے وہ اعتجاج کا جہاں لوکیشن ہے وہ تو پی ڈی ایم کا پینے کا جو سٹیٹمنٹ ہے آئی تھنک ذات وزیراعظم صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ ہمیں کھانا کھلائے گا ہمیں کنٹینرز بیجے گا تو میں اسی طریقے سے یہ سٹیٹمنٹ بھی دیکھتا ہوں آخری سوال ہے جہاں یہ اخلاف بیٹنگ کیا سل رہا ہے الیکشن کمیشن میں یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو انصاف کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو اس سوال کا جواب دینا چاہیے جو ہر پاکستانی ذین میں سوال ہے جو 2014 سے کیس چل رہا ہے اگر پاکستان پیپلس پارٹی کے اوپر